السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سورت الزمر کے تفسیر ہمارے درمیان چل رہی ہے یہ چھٹوار رکو ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا جو وسیع سمندر ہے اس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی اللہذین اثرقوا علیہ انکسی اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کیا ہے ظلم کیا ہے گناہ کیا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے مایوس مت اِنَّ اللَّهَ يَفِّرُ الدُّنُوبَ جَمِعَا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ فَرَ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور اور بڑے رہی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا جو اعلان اپنے بندوں کو سنایا ہے اور جو امید دلائی ہے اس کے اندر یہ آیت بڑی جامع آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے ظلم کیا ہے وہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ یہ مست سوچیں کہ بھی اتنے میں نے گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی میری مغفرت کرے گا اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے بندے کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی گناہ کے معافی کے لیے بندہ کفر اور شرک سے محفر ہے اس لئے کہ کافر اور مشرق کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں باقی جتنے نیک لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا اللہ مشرک کی تو مغفرت نہیں کرے گا اس کے علاوہ جس کی چاہے گا اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا اس لئے کفر اور شم سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسرے سے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ کافر تھے اور وہ مرے بھی کفر کی حالت جو کفر کی حالت پر زندگی گزارے ہیں اور مرہ بھی کفر پر ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا بھر کا سونا بھی اگر فدیہ کے اندر دینا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے سونے کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے لئے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّاسِرِينَ اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں لہذا کفر اور شرک کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے باقی کتنا بھی بڑا جنے گار ہوں لیکن اللہ اسے معاف کریں گے لیکن یاد رہیں گناہوں کے اندر بھی دو طرح کے ہیں یہ گناہوں کا تعلق اللہ سے ہے جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں بعض وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں اب لوگ حقوق اللہ کے اندر کمی پیشی ہو جائے اللہ تعالیٰ کو جانا معاف کریں گے اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان سے نوازہ ہیں ہم مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اب اللہ نے ایک بڑی خیم کی دولت ہم کو دی ہے بس ہم زندگی اس طور پر گزاریں اللہ کی حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی آدھا کرنے کی فکر کریں اس لئے کہ بندوں کے حقوق بہت اہم ہیں اس کے اندر کمی پیشی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتے تو اس کے لئے کوشش یہ کریں اگر گناہ ہم سے ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے مغفرت طلب کرنے کی کوشش کریں حقوق العباد کو آدھا کرنے کی فکر کریں اس لئے کہ اللہ بے نیاز ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرنے پر آئے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں اللہ بغیر حساب کتاب کے بھی اللہ بندوں کو ماف کر سکتے ہیں لیکن مؤخضہ کرنے پر آئے پکڑنے پر آئے تو کوئی اللہ تعالیٰ سے گرفت نہیں کر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب تیرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اللہ کے رحمت سے مایوس ری ہونا سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اور سورہ حجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو گمراہ ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں لہٰذا ہم گمراہ بھی نہیں کافر بھی نہیں اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اپنے گناہوں کے طوبہ مانگتے رہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں نا امید کبھی نہ ہو آپ دیکھیں گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ایک صغیرہ گناہ ایک قبیرہ گناہ صغیرہ گناہ تو ہمارے نیک آمال کے بدلے اللہ تعالیٰ کو معاف کرتے ہیں نیک آمال انسان جرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نہ ماف کریں گے لیکن قبیرہ گناہ کے لئے شرط ہے کہ انسان اللہ کے سامنے توبہ کرے جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قبیرہ گناہ ہم کو بھی معاف نہیں کرے اس لئے توبہ کی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گجری بھی زندگی پر توبہ کرے اور نیک بندہ فرما بردار بندہ جو ہے فرما بردار بندہ یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کے طرف سے مقفرت کا معافی کا اعلان ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نامرمانی کے ادرلت جائے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا اعلان ہے تو یہ وفادار بندے کے علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعلان کو سن کر اللہ کے مقفرت کو سن کر بندہ گناہوں کے اندر ملتا ہوں فرما بردار بندہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے طرف سے گناہوں کے معافی کا اعلان ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامدر رجوع کرے اللہ تعالیٰ کا مطلب ہوا فرما بردار بنے کسی کو کہتے ہیں انعام اللہ کے طرف رجوع ہونا اللہ کے طرف توجہ کرنا آپ دیکھیں گے جنہیں انبیاء علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے انسانات فرمائے اللہ نے ان کو خوشخبریاں سنائی لیکن وہ خوشخبریاں کو سن کر اللہ کے رحمت سے دور نہیں رہیں اللہ کی گناہوں پر اللہ کے جو آئے وہ نافرمانی پر نہیں اترے بلکہ جتنے اللہ کے طرف سے فضل اور ان کے لئے مغفرت اور ان کے لئے خوشخبریاں سنائی جاتی تھی اتنا وہ اللہ کے طرف متوجہ ہوتے تمام انبیاء کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اُٹھا تھے اللہ تعالیٰ نے صاحب اعلان فرمایا سورہ فتح کے اندر آپ کے اگلے پچھلے گناہ ساتھ ماؤں کوئی گناہ نہیں ہے اگر بالفرض جناہ ہو جائے تو تو آپ کے جناب ماؤں ہے اللہ نے اگلے پچھلے تمام جناہوں کی ماؤں پر اعلان فرما لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشخبری کو سن کر بے فکر نہیں ہو مطمئن نہیں ہوئے بلکہ اللہ کو رازی کرنے کے لئے رات رات اللہ کے سامنے اس طور پر کھڑے رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آئے پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں اتنا تکلیف کیوں بھاتے ہیں اتنی تکلیف کیوں بھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اف الہ اکون عبدان شکورا کیا میں اللہ دبارت وطالہ کا شکر بندہ نہ کروں کیا سکر اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو اللہ نے ہمارے لئے مقصرات کا اعلان کیا ہے اور معافی کا اعلان کیا ہے تو ہمیں گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہونا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں حضرات صحابہ حضرات صحابہ نے کئی سی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ کا فروانہ کنائے عشرہ مبشرہ ہیں دس صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں سنائیں جنت کی بشارتیں سنائیں لیکن اس کے باوجود حضرات انبیاء علیہ وسلم اللہ کے صحابہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے حرما بردار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے اب دوسرا بدری صحابہ جو تنگے بدر کے اندر شرکت کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے اعلان ہوا جو صحابہ بدر کے لڑائی کے اندر شریک ہوئے ہیں اب ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ نے اعلان فرمایا جو چاہے کرو اللہ نے تمہارے لئے مقفلت لگ دی اس لئے کہ جنگے بدر میں ان کا شرکت کرنا اتنا بڑا عمل اتنا اللہ کوئی طرح پسند آیا اللہ کے طرف سے اعلان ہوا بغار شریف کی روایت ہے اعلان اللہ کے لبی نے فرمایا اب تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہارے مقفلت فرمایا حضرات اندر صحابہ نے بدری صحابہ نے جب تنا جو چاہے کرو تو وہ گناہوں کے اندر نہیں لگے بلکہ فرما بردار بندے کی طرح اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے اندر لگ گیا کیونکہ اللہ کے طرف سے اعلان ہوا ہے تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے اس اعلان نامے کو سن کر گناہوں کے طرف منویس نہیں ہونا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف رجوع ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہمیں گزارنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے محبت یہ ایک بہت بڑی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر رکھا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہ کو معاف کرے گا بس بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طرف کرے گا پھر آگے کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلافہ ذکر فرمایا وَعَنِيْوِ الٰرَبِّكُمْ اپنے رب کے طرف رجوع کرو رجوع لعبنا ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوں گے گناہ کرتے کرتے دور ہوتے ہوتے ہم بہت دور تک چلے گئے اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی حفاظت کی جگہ ہے اور ہمارا کھکان اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وَأَنِيُّوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کے طرف رجوع کرو اب رجوع کیسے کرنا ہے وَأَسْلِمُ لَهُ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بردار ہم مسلمان ہیں اصلیم ہم نے اسلام قبول کیا ہے ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن نام سے مسلمان ہیں لیکن کام ہمارے بلکل خلا یہ علامت خیامت ہے قربے خیامت کے قریب کا زمانہ ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان تو ضرور کہتے ہیں لیکن اسلام ہمارے اندر نہیں ہے وَأَسْلِمُ لَهُ اللہ کے طرف رجوع ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ قَبْ مِن قَبْلِ اَيَّاتِيَكُمُ الْعَذَابِ قَبْلِ اس کے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عظام آ جائے اللہ کا عظام کب آئے گا کیسے آئے گا کوئی نہیں جانتا تو یہ وقت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں مِن قَبْلِ اَيَّاتِيَكُمُ الْعَذَابِ وَتُمْ مَلَاكُن سَرُورِ جب اللہ کا عظام آ جائے گا پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں تم لاک چلاؤں لاک توبہ کرو لاک معافی مانگو اللہ تعالیٰ پھر کسی کے مدد نہیں کر دے اللہ کے عظام کے آنے سے پہلے 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 اللہ کے طرف رجوع کرنا ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا وَتَّبِعُوْا اَخْسَنَ مَا عَمْجِلَا اِلِيكُمْ مِن رَبِّيكُمْ تمہارے رب نے تمہارے پاس جو اچھی اچھی حکامات نازل فرمائے اس کتاب کے ذریعے سے اچھے اچھی باتیں نازل فرمائیں اچھے 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 اخطامات نازل فرمائیں وَجُّوْتُ مَرْدَقِ Shakespeare اچھے اچھے حکامات نازل ہوں گے ہیں وَتَّبِعُواْ ان کی اطاعت کرو اس کے اندر لگ جاؤ اچھے کاموں پر چلو اللہ کے طرف سے جو اخطامات مینے ہیں یہ اچھے اخطامات ہیں ان اخطامات کے پابند ہو جاؤ مِن قَبْلِ اَيَّا تِيَاकُمُ الْعَضَابُ بَقْتَطًا اس سے پہلے کہ تم پر اچانک اللہ کا عذاب اچانک عذاب آجائے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکمات کہ تم بابند بن جاؤ وَأَن تُمْ لَا تَشْرُونَ اور جب وہ اللہ کا عذاب اچانک آئے گا اس طور پر آئے گا تمہیں اس کا احساس بنید ہم سوچ رہے ہیں دناؤں کے اندر کل توبہ کریں گے پرسو توبہ کریں گے کیا معلوم زندگی ہمارے کم قدم ہو جائے کب اچانک عذاب آجائے کب ہم کسی حادثے کا شکار ہو جائے کیا معلوم ہے اس لئے بندہ ایسا اپنے آپ کو تیار کرے اور ایسا آپ نے آپ کو تیار رکھے اگر اس وقت جو جب مجھے موت آ جائے تو میں حشات بچات خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کو تیار ہوں تو عذاب کے اچانک آنے سے پہلے جس کا ہمیں احساس بھی نہ ہو اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع ہمیں کرنا چاہے یہ آیتیں جو تین آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں مفسرین نے اس کے سلچلے میں نکھایا وحشی ابن حرب وحشی وہ ہیں جنہوں نے جنگ عہد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ اور اس کے رسول کا شیر جن کو کہاں گیا حسد اللہ وحسد رسول اللہ اور اس کے رسول کا شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کی وحشی وہ جب اسلام قبول کرے تو ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ وضاللہ میری کیسی مخترت کرے اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں اگر تمہارے اپنے جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اگر تم مسلمان ہو گئے اسلام قبول کر لیے اور توبہ کر لیے اللہ تعالیٰ وضاللہ تمہارے بڑے بڑے گناہ کو معاف کرے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ آیاتیں ان کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں اللہ ان دو آیاتوں ان کے اندر فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کے طرف رجوع کرو اللہ کے طرف فرما بردار ہو جاؤ اور اللہ کے اچانک عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی احتمال جو بہتر ہیں اچھے ہیں ان کے پابند بن جاؤ کیوں پابند بن جاؤ اس لیے کہ جب اچانک عذاب آئے گا جب تمہیں موت آ کر پکڑ لے گی کل قیامت کے دن انسان کیا کہے گا ان تقول نفس کل قیامت کے دن کوئی یوں کہے گا یا حسرت علی ما فررت فی جمب اللہ ہی افسوس میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیسی کونہ ہی کی ہے کیا کہے گا کل قیامت کے دن آج موقع ہے توبہ نہیں کیا ہے اچانک عذاب آب ہے اللہ نے پکڑ لیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے جملے یہ ہوں گے یا حسرت علی ما فررت فی جمب اللہ ہائے افسوس ہائے شرمدگی کہ میں نے اللہ کے حق کے اندر کیسے نا فرمانی کی ہے کیسے اس کو ضائع کر دیا میں نے صرف اللہ کے احدامات کے اندر اللہ کے حق کے اندر نا فرمانی نہیں کی ہے کوتہ ہی نہیں کی ہے بلکہ میں اللہ یہ آیتوں کا مزاق بھی اڑا رہا لوگ مزاق اڑاتے ہیں دن کا توبی کا کوئی مزاق اڑا رہا ہے کوئی شریعت کا مزاق اڑا رہا ہے کوئی نکاں کوئی خلاف کا کوئی خلے کا مزاق اڑا رہا ہے کوئی لباس کا سنت کا مزاق اڑا رہا ہے یہ جو ریسے کرتے ہیں اسی علماء نے فرمایا اگر انسان دین پر شریعت پر عمل نہ کرے یہ ایک الگ گناہ ہے لیکن شریعت کے کسی حکم کا مزاق کرنا ایسی چیز ہے اللہ تبارک ودالہ مرتے وقت کلمہ رجل اچھی نہیں کرتے ہیں اس لئے کسی کے مزاق نہیں تو یہ افسوس ہیوں کہے اگامہ نے اللہ کے حق تو ضائع کیا ہے لیکن میں تو وہ ہوں وَإِن كُمْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ میں تو اللہ کی شریعت کا اور حکامات کا مزاق اڑایا کرنا اور دوسرا یوں کہے گا اَوْ تَقُولَ دوسرا یوں کہے گا لَوْ أَنَّ اللَّهَا هَدَانِ لَكُمْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی بن جاتا اللہ مجھے ہدایت دیتا تو کیا بن جاتا متقی بن جاتا ہدایت اللہ کے طرف سے ہے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے ایک سیدھا راستہ ایک الڈا راستہ ہے ایک جنت پہ جانے کا راستہ ایک جہنم پہ جانے کا راستہ ہے اللہ نے ہمیں سمجھا دیا حضراتِ انبیاء کے ذریعے سے اور قرآنِ مجید کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح ہے اب ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ مجھے کونسا رات کا چلنا ہے تو یوں کہے گا لو ان اللہ حدالی لکنتو من المتقین اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو وہ ضرور متقی بن جاتا اور تیسرا یوں کہے گا جب وہ جہنم کے اندر عذابات کو دیکھے گا تو تیسرا یوں کہے گا لو ان لی کر رہا تھا اگر مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا کے اندر کہاں بھیج دیا جائے اگر مجھے دوبارہ کر رہا تھا کہاں دوبارہ جیسے مکرر کہتے ہیں بار بار آنا مکرر کر رہا تھا اگر مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے فَأَقُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو میں ضرور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں کہ اللہ کسی کو بھیجے گی اس کی طمنا کرنے پر تو یہ اچانک عذاب آنے پر اس طرح لوگ بیان کرے گی کل خیامت کے پر اللہ تعالیٰ ان کے اس جواب میں دوسرے جگہ فرما رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں اگر مجھے دوبارہ دنیا کے اندر جانے کا موقع مل گیا تو میں نیک بن کر زندگی گزاروں گا اللہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو دوبارہ چلو ان کے خواہش پر دوبارہ دنیا کے اندر بھیج بھی دیا جائے تب بھی وہ وحی کریں گے جن کا ان کو منا کیا گیا ان کی فطرت یہ ایسی منی ہے جس کا حکم کیا گیا اس کو نہیں کریں گے جس سے منع کیا گیا ہے اسی کو وہ کریں گے اب جو یہاں جملہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے اللہ کہہ رہے وہ تو اپنے جملے میں جھوٹے واپس بھیج دیئے تو ہم نیک کام کریں گے نہیں واپس بھیجا جائے تو وہی کام کریں گے جس کا ان کو منع کیا گیا ہے وہ تو اپنے بات کے اندر جھوٹے تو تین طرح کے لوگ اس طرح کہیں گے اب اللہ توارک وطلہ ان کے جواب میں کہیں گے بھلا اچھا خد جاہت کا آیت کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئیں قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کا تو نہیں پڑا میرے دین کو سمجھانے والے تیرے پاس نہیں آئیں اور تیری حالت یہ تھی کہ دنیا کے اندر میری آیتیں تیرے سامنے آتی تو ان کو جھوٹ لاتا اور ان کے سامنے تکبر کرتا اے کیا ضرورت ہے کیا دین ہے کیا نماز ہے کیا شریعت ہے کیا حلاب ہے کیا حرام ہے وستقبرتا تکبر کرتا تھا اور تو کامروں میں سے تھا یہ تو کہنا تیرے غلط ہے اگر مجھے ہدایت ملتی اگر میرے سامنے دوبارہ لوٹا دیا جاتا اے صاحب باتیں تیرے بہانے ہی کیا میرے حکمات تیرے سامنے نہیں آئیں آئے ضرور فقط دبطا بھیا تو نے ان کو جھوٹلایا وستقبرتا اور تکبر کیا ہے وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو چاہ کس میں سے تھا کافرین نہیں سکتا وَيُوَمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن تَرَلَّذِينَ قَدَبُوا عَلَلَّهِ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا یوں کہتے تھے قرآن اللہ کے طرف سے ہے لیکن وہ کہتے تھے نہیں قرآن اللہ کے طرف سے نہیں ہے یہ آسمانی کتاب نہیں ہے یہ تو اللہ کے نبی خود اپنے طرف سے لکھر لائیں قرآن کو اللہ کے کلام کو اللہ کے طرف سے منصوب نہیں کرتے جو بات اللہ نے بیان کی ہیں ان کو کہتے اللہ نے بیان نہیں کیا ہے اب جو باتیں اللہ نے بیان نہیں کی اس کو کہتے اللہ نے بیان کیا اللہ کہتے ہیں کہ میرے اولاد نہیں ہے میری بیوی نہیں ہے یہ کہتے ہیں اللہ کی بیوی بھی یا اولاد بھی اللہ کہتے ہیں قرآن میری کتاب ہے کیوں کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو سراب سر اللہ تبارک اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹے گواہی دے رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں آپ خیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اللہ کے سلسلے میں جھوٹی گواہی دی ہے وجوہم مسودہ ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے ان کے چہرے کہاں جائیں گے بلکل کالے ہو جائیں گے اللہ سوال کر رہے ہیں کیا متقبیرین کے لیے تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں جگہ رہی ہیں ارے ان کا جگہ تو کہاں پر ہے جہنم ہی کے اندر اللہ سوال یہ آلفاظ میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کے جنہوں نے تکبر کے اندر دین کو شریعت کو جھڑلایا یہاں تک کہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ایسے تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم ہی ٹھکانا ہے ان کا ان کی جگہ جہنم کے اندر جو تقوی تقوی کا تذکرہ جو لوگ تقوی اشتیار کرتے ہیں اللہ کا بھارت و تعالی ان کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دیں گے اللہ ان کو کامیابی کریں گے کامیابی کیا ہے جہنم سے نجات مل جانا چھٹکارہ مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی اور جنت پر داخلہ مل جانا سب سے بڑی کامیابی فمنزوہ ذہان النا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا وہ بخلال جنہ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وقد الفاظ وہ کامیاب تو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ سے خوف اختیار کرتے تھے اور اللہ کی شریعت کے پابند یا حکامات کے پابند تھے اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دیں گے لا یمس لا یمسوہ کوئی برائی کوئی گناہ ان کو نہیں چھو سکتا کوئی برائی اور کوئی عذاب ان کو نہیں چھو سکتا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ کسی سے غمزہ دا ہوں گے کسی بات پر وہ غمزہ دا ہوں گے بلکل آرام سے رہے اللہ خالق کل شریعت تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ خالق ہے ہمارا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءُ وَكِي اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا نگے بان اللہ ہی سب کون ہے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور تمام چیزوں کا نگے بان بھی اللہ تبارک و تعالی ہے لَهُو مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کی اختیار میں ہیں زمین و آسمان کی کنجیاں مقالی کنجیوں کو کہتے ہیں لَهُو مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ زمین و آسمان کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ تبارک و تعالی زمین سے جو آناج نکل رہا ہے وہ جو کچھ پانی وغیرہ پٹول وغیرہ گیا تو غیرہ نکل رہی ہے اس کے نکالنے والا کون ہے اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور آسمان یہ جو پانی برت رہا ہے اس کی کنجیاں کس کے پاس ہیں لَهُو مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں وَالَّذِينَ تَفَرُوا بِ آیَاتِ اللَّهِ اور جنہوں نے اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ وہ لوگ ہیں جو کل خیامت کے جن خسارے کے اندر رہیں گے نقصان کے اندر رہیں گے تو یہ چھٹوان رکو تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مضامین کو ذکر فرمایا سب سے پہلے آیت میں یوں فرمایا اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو اور آخر کے دو آیتوں میں یوں فرمایا اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے جو فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے اللہ ان کو جہنم سے نجات دیکھ کر کامیاب کریں گے اور جو فرما برداری کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا اللہ نے فرمایا کل خیامت کی دن بہانے کریں گے دوبارہ دنیا میں جانے کے خواہش کریں گے لیکن اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے آئے سے تکبر کرنے والوں کا سزا تکبر کرنے والوں کی سزا جہنم کے علاوہ اللہ کے پاس دوسری چیز نہیں ہے اللہ تبارک بہتالا ہم تمام کو اللہ تبارک بہتالا کے طرف رجوع ہونے اور اللہ تبارک بہتالا کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی تحبیق اتا فرمائے اور کسی بھی حالت میں اللہ تبارک بہتالا سے ہمیں ناؤمیر ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے مرنے سے پہلے پہلے ستچی پت کی تحبہ کر کے اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق جو ہمارے ساتھ تعلق میں لگے ہوئے ہیں سارے حقوق ہمیں عدا کر کے خوشی خوشی ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر انہیں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا